السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادی له اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فیاء ایوہا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ احسن الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرر الامور مہدساتوها کل مہدسة بدع کل بدع تنزلال والزلالت فی النار اللہم صلی وسلم وعلا محمدٍ وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی افقه قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَإِلْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسِ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهَا زَالْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدُهُمْ لِبَادٍ زَهِيرًا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ اَوْ كَمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھا ہے شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھا ہے اسلام کی کشتی کم اگر سلطان نہ بدلہ جائے گا کہ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زبانہ مگر قرآن نہ بدلہ جائے گا تعریفات کی بریائی بڑائی عزمت و عزت کے کالمات اللہ ذو الجلال والاکرام جلہ شانوہو کے لئے تمام تر جائز درود و صلات و سلام سیدے دو جہاں سیدے کل زمان سیدے رسولاں سیدے نبیان سید المؤمنین سید المسلمین سید المحسنین سید المتقین سید المجاہدین سید الانبیاء سید العلماء سید الاتقیاء سید الاسفیاء سید الاولیاء سید کائنات سید انسانیات سید اخلاقیات سید اسلامیات سید سیاسیات سید الکل ختم الرسول سید البشر فخر الرسول جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحاب وآہل بیت اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس متاہر اور مبارک ذاتِ گرامی کے لیے انتہائی عظیم الشان اور فقید المثال قرآن کانفرنس میں مالک کائنات کی توفیق خاص کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری بلا شبا اللہ کے خصوصی کرم انتظامیاں کی خصوصی محبت اور آپ احباب کی تشریف آوری کی وجہ سے ممکن ہے دعا بھی ہے خواہش بھی ہے اللہ آپ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا دین سے محبت کرنا علماء کرام سے عقیدت رکھنا انتظامیاں سے تعاون کرنا اپنی نید اور تھکن کو قربان کرنا اور خالصتاً اللہ کے لئے رات گئے تک یہاں پہ بیٹھنا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے قرآن قرآن کانفرنس میں بلا شبہ قرآن مجید کے بے شمار پہلو ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے قرآن کی حلاوت کو قرآن کی حکمت کو قرآن کی تراوت کو قرآن کی تلاوت کو قرآن کی شرینی اور مٹھاس کو قرآن کی تحقیق اور تدریس کو قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کو قرآن کی وسط اور گہرائی کو قرآن کی فضاحت اور بلاوت کو قرآن کی تاریخ اور سائنسی انداز کو قرآن کے واقعات کو قرآن کے ارشادات کو قرآن کی آیات بیانات کو قرآن کی دل کو کھینچ لینے والی کلام کو قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی انداز آپ کے سامنے رکھا جا سکتا ہے قرآن مجید کے تیس باروں کی سات منزلوں میں تقسیم ایک سو چودہ صورتوں کا بیان کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کی ساڑھے چھے ہزار سے زائد آیات کو پڑھا جا سکتا ہے قرآن مجید مجید تقریباً اسی ہزار الفاظ کا چناؤ کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کے تین لاکھ تئیس ہزار آٹھ سو ستانوے حروف کی بات کی جا سکتی ہے قرآن کی زبر سے لے کے زیر تک قرآن کی زیر سے لے کے زبر تک قرآن کی شد و مد میں اور قرآن کے معاملات کو قرآن کے رقوعات کو قرآن کے کلمات کو قرآن کے علوم پنجگانا کو قرآن کی عبادات کو قرآن کے معاملات کو قرآن کے اصول اور ترتیب کو قرآن کے حسن اور قرآن کی کلام کو بیان کیا جا سکتا ہے اور اس قرآن مجید میں کہ جس کے بارے میں علوم قرآن کی ایک کتاب قانون التعویل کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس قرآن مجید میں ستتر ہزار چار سو پچاس علوم دریافت ہو چکے ہیں یعنی دنیا کے بڑے بڑے علوم کی بنیاد ساری کی ساری سائنسز کی بنیاد سارے کے سارے علوم کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہ انہو کی بات بڑی خوبصورت ہے فرمایا کرتے تھے اگر میری سوئی بھی گم ہو جاتی ہے میں اسے قرآن مجید سے تلاش کرتا ہوں کہنے کا مطلب یہ تھا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ لے کے بڑے سے بڑا علم اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے تلاش کرنے والے کی تلاش سچی ہو تلاش کرنے والے کی تلاش پکی ہو تلاش کرنے والے کی تحقیق پکی ہو تلاش کرنے والے کی نیت اچھی ہو تلاش کرنے والے کی سوچ اچھی ہو تلاش کرنے والے کی محلت پوری ہو دنیا کا کوئی ایسا سوال قرآن کے نزول سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہے کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب اللہ کے قرآن کے اندر موجود نہ ہو یہ ہماری غلطی ہے ہم نے قرآن کو چوما چاٹا بند کیا اوپر رکھ دیا قرآن کو سلام کیا سالوٹ کیا اچھی بات ہے محبت ہونی چاہئے لیکن قرآن کھولا نہیں قرآن ٹوٹولا نہیں قرآن سے اپنے مسائل کا حل دیکھا نہیں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات ارز کر رہا لوگوں دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں آج یا آج سے پہلے یا آج کے بعد کوئی ایک انسان کوئی ایک سوال ایسا نہیں لا سکا جس کا جواب اللہ کے قرآن کے پاس موجود نہ ہو میں نے کتنے علوم بتائے ہیں ستتر ہزار چار سو پچاس علوم اور کس کتاب کا حوالہ دیا قانون التابیل علومِ قرآن کی بڑی کتاب ہے کہا اتنے علوم تو اللہ کے قرآن سے دریافت ہو چکے ہیں آج کا نوجوان سائنسز کی بات کرتا ہے ٹکنالوجی کی بات کرتا ہے آئی ٹی کی بات کرتا ہے کمپیوٹر سائنسز کی بات کرتا ہے تجارت و کومرس کی بات کرتا ہے پولیٹیکل سائنس کی بات کرتا ہے بالو جی اور زوالو جی کی بات کرتا ہے فیزیکس اور کیمسٹی کی بات کرتا ہے مدر آف سائنسز میتھمیٹکس کی بات کرتا ہے سوشل سٹڈیز کی بات کرتا ہے ایتھکس اور اسلامیات کی بات کرتا ہے لیکن کاش کہ اس نوجوان کو بتا ہو یہ جن علوم کے پیچھے تم بھاگے پھرتے ہو نا جن علوم کی تلاش میں کبھی لاہور کبھی اسلام آباد کبھی کراچی اور پھر آگے کے ویزے لگ جائیں تو آگے بیرون ممالک میں ساری دنیا کا چکر لگا کے آجاؤ کوئی ایک علم ایسا نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کے اندر موجود نہ ہو ساری دنیا کے علوم کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے ساری کائنات اللہ کا قرآن ہے کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی حقیقت کوئی ایسی حکایت کوئی ایسی روایت جو اس کائنات کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہو اور اس کا بیان اللہ کے قرآن میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہ ہو ہو نہیں سکتا لاہور کے کالج میں پڑھانے کا اتفاق ہے سلانہ میرے پاس ایک ہزار طالب علم کی تبدیلی ہوتی ہے میں جن کلاسز کو پڑھاتا ہوں اگلے سال ان کی جگہ پہ نئی کلاس آ جاتی ہے نوجوان طلبہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اسلامیات لازمی صرف فرسٹ یئر میں پڑھائی جاتی ہے سیکنڈ یئر میں اس کی کلاسز نہیں میرے پاس فرسٹ یئر کی ہر سال نئی کھیپ آتی ہے ایک ہزار طالب علم ہر سال بدلتا ہے اور اب تک بیس ہزار سے زائد طلبہ کو الحمدللہ میں پڑھا چکا ہوں میں جو بات اصل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں ہر سال اپنے سامنے موجود طلبہ و طالبات سے صرف ایک بات کرتا ہوں پہلے دن کی کلاس سے لے کر آخری دن کے لیکچر تک کہ بیٹا آپ سارے سال میں ایک سوال ایسا تلاش کر کے لائیں آپ کے خیال میں جس کا جواب قرآن پاک کے پاس موجود نہ ہو سارے سال میں ایک سوال آپ اپنے گھر میں جائیے اپنے بڑوں سے پوچھئے اپنے سابقہ اساتذہ سے پوچھئے اپنے عزیز رشتداروں سے پوچھئے اپنے علاقے کے پڑے لکھوں سے پوچھئے اور ایک سوال لے کے آئیے جس کا جواب اللہ کے قرآن کے پاس نہ ہو سچی بات ہے میں پیغمبر کے ممبر پہ بیٹھ کے رات کی تنہائیوں کے تین بجے میں یہ اعلان کر رہا ہوں اللہ کی قسم آج تک ایک سوال ایسا نہیں آیا آج تک ایک سوال چلیں ایک تجربہ آپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بہاریں تو لگی رہیں گی ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن اللہ کے دین کے کام جاری رہیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے صحت ایمان والی زندگی دی تو اگلے سال بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ آپ بھی ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جو سوئے ہوئے ہیں صبح جگا کے ان کو بھی بتا دینا جو گھر سے نہیں آسکے جا کے ان کو بھی بتا دینا ایک سال کے تقریبا ساڑھے تین سو سے سائد دنوں کا چیننج ہے اگلے سال جب آئیں گے ایک سوال لے کے آئیے گا ایک سوال آپ کے خیال میں جس کا جواب قرآن کے پاس موجود نہ ہو انشاءاللہ اگلے سال کی کسی ایسی یا اس سے بھی زیادہ بارانک محفل میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے انسان کا دماغ وہاں تک سوچ نہیں سکتا انسان کی سوچ اپروچ وہاں تک جا نہیں سکتی جہاں تک اللہ کا قرآن پہنچ چکا ہے کلام کس کا ہے جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور عربی والے ایسے ہی نہیں کہتے کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے جتنا بات کرنے والا بڑا ہوتا ہے اتنا اس کی بات کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جو بات قرآن ہے یہ جس کا کلام ہے اس سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا بادشاہوں کا بادشاہ ہے سروری زیبہ فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے وہ اکیلہی شہنشاہ ہے کسی اور کو اس کائنات میں شہنشاہ کہلوانے کا حق بھی نہیں ہے اور یہ نہ لکھا کرو یہ نہ لکھا کرو میں نے کئی لوگوں کے ساتھ لکھا ہوا پڑا ہے شہنشاہ خطابت مجھے معاف کر دینا میری بات تبعی آرکو بے چین کرتی ہے وجہ کیا ہے کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے اور اقبال کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں اپنے بھی خفا مجھ سے بگانے بھی نہ خوش میں زہرِ ہلا ہل کو کبھی کہنا سکا کت اور اظہار کرتا ہوں تو ہے اندیشہِ تشہیرِ غم اور زبط کرتا ہوں تو بے کابو ہوا جاتا ہے دل لیکن چمل میں میری تلخ نوائی گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارِ تریاق حضرات شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے نہ کلام کا نہ خطابت کا نہ سیاست کا نہ بقالت کا نہ عدالت کا رہے نام اللہ کا باقی کل من علیہ آفان کلام بھی ختم ہو جائیں گے گفتگو بھی ختم ہو جائے گی وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ سُلْچَلَالِ وَلِقْرَامِ بادشاہی بھی اس کی باقی رہے گی کلام بھی اسی کا باقی رہے گا آئیمہِ اکرام نے ایسے تو نہیں مار کھائی ساری زندگی مار کھاتے گزار دی جھگڑا کیا تھا لوگ کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی صفت نہیں امام بولتے تھے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی مخلوق نہیں چونکہ مخلوق تو ختم ہو جائے گی اللہ کی صفات بھی قائم رہیں گی اللہ کی ذات بھی قائم رہے گی جھگڑا یہ تھا ساری زندگی مار کھائی امامِ بخاری رحمہ اللہ ایران سے نکلے شام کا سفر کیا عراق میں پہنچے اور وہ کوڑا دیکھنے کے لئے گئے جس کوڑے کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو مارا گیا رحمت اللہ اور امام صاحب نے باپسی بے بڑا عجیب تفسرہ کیا فرماتے ہیں اگر یہ کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا ہاتھی بھی مر جاتا ساری زندگی تین خلیفاؤں نے مارا تین خلیفاؤں نے مارتے مارتے ان ظالموں کی خلافت ختم ہو گئی اگلا آیا اس نے بھی مارا تیسرا آیا اس نے بھی مارا امام قائم رہے توفان کر رہا تھا میرے عظم کا تواف لوگ سمجھتے تھے کشتی بھمر میں ہے اکیلا کھڑا رہا دنیا کی تاریخ چانتی ہے جو اللہ کے قرآن کے لیے کھڑے رہتے ہیں پھر آسمان والا کبھی ان کو مر کے بھی نہیں مرنے دیتا آج میں ساری رات گلہ پھارتا رہا پتہ نہیں میری بات سے کوئی بندہ صدرے کے نہ صدرے خطبہ علماء آتے رہے معلوم نہیں کہاں بات لگے جا کے خطیب ساری زندگی خطاب کرتا رہے معلوم نہیں اس کی بات کو سن کے کتنے لوگ بدلے کے نہ بدلے لیکن جو اللہ کے قرآن کی خاطر مار کہتا رہا اس کا جنازہ اٹھا تو اسی ہزار بندہ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتا ہے لوگوں جس کا جنازہ اتنا بڑا ہے وہ انسان کتنا بڑا ہوگا اور ایک بات یاد رکھیے گا جس کا تعلق رب کے قرآن سے جڑ گیا دنیا میں بھی عزتیں پائیں آخرت میں بھی کامیابی مقدر ہے اور جس نے قرآن سے تعلق توڑا یا مو موڑا دنیا میں بھی زلیل ہو جائے گا آخرت میں بھی جہنم کا اندن بنے گا بس اس کے بارے میں میں نے دو دو باتیں کرنی ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے میں نے کیا کہا جو قرآن سے جڑ گیا عزتیں پا گیا جو قرآن سے ٹوٹ گیا زلیل و خار ہوا قرآن سے جڑے اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کر رہے اور چلتے چلتے نا ایک میدان میں ایک جھاڑی کے نیچے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا انسان زارو قطار روئے تھوڑی دیر کے بعد چل دیئے کوئی بات نہیں کی دوست پریشان ہو گئے ہوا کیا ہے بات بھی کوئی نہیں ہوئی خبر بھی کوئی نہیں آئی چلے بیٹھے روئے چل دیئے ہوا کیا ہے کہا امیر المومنین گستاخی نہ ہو تو بتائیں گے کیا مسئلہ بنا اب روئے کیوں ہیں ہم نے تو بڑی بڑی مشکل میں آپ کو روتے نہیں دیکھا آج کیوں روئے وجہ بھی کوئی نہیں کہا دوستو میں آج غم کی آنسو نہیں آج میں خوشی کی آنسو رویا اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں خوشی کی آنسو نصیب فرمائے غم کا رونا تو سارے ہی روتے ہیں دکھ میں تو کافر بھی روتا ہے سکھ عیسائی یہودی بھی روتا ہے رونا وہ رونا ہے جو آسمان والے کی نمتوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے آنکھوں سے نکل جائے کہ حالات کی قبروں پہ کبھی کتبے بھی پڑا کر یہ عجب مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کر اور ہر وقت کہنس نہ کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر اور ہم رونے پہ آئیں تو دریا بہا دیں شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا اور ہزار غم ہیں مگر آیا نہ ایک بھی آنسو ہم اہلِ صرف ہیں پیتے ہیں چلکایا نہیں کرتے حضرات سیدنا فاروق آزم روئے چل دیئے کہا فاروق روئے ہو وجہ کوئی نہیں خبر کوئی نہیں کہا خوشی کے آنسو رویا ہوں کون سے خوشی؟ کہا یہ جو ریت کا میدان دیکھ رہے ہو نا میں بچپن میں یہاں بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور مجھے بھیڑ بکریاں چرانی نہیں آتی تھی پتہ ہے میرا باپ خطاب مجھے کیا کہتا تھا میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا عمر تیرا پتہ نہیں کی بننا ہے ساری زندگی میں انہوں نے تیری فکریں تو کریں گا کیتے ہیں تو بکریاں نے چرانیاں آ دیا میرا باپ مجھ سے یہ کہتا تھا اس آسمان والے کا احسان ہوا کائنات کے آخری پیغمبر تشریف لائے اللہ کا قرآن ناصل ہوا ہم قرآن سے جڑ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کل جس عمر کو بھیڑ بکریاں چرانی نہیں آتی تھی وہ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران بنا بیٹھا ہے عزتیں ملتی ہیں کس سے؟ اللہ کے قرآن سے کہا کل کی بھیڑ بکریاں نہیں چرانی آتی آج ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور وہ ہمشے سے آنے والا خلام بھی یاد ہے دور دراز کا سفر نہ علم نہ دولت نہ شہرت نہ خاندان نہ علاقہ نہ قبیلہ نہ قد کاٹ نہ جسم جسامت نہ ڈیل ڈول نہ جسم جسہ نہ شکل و صورت کا خوبصورت بظاہر ابھی آپ نے سنا نا مولانا سرفراز حیدر حفظہ اللہ بتا رہے تھے حبشے سے آتا ہے سارے کے سارے وڈیرے سامنے کھڑے ہیں وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار جن کی پگڑی کبھی نیچے نہیں ہوئی وہ کھڑے ہیں مکہ فتح ہو گیا کائنات کے امام فرماتے ہیں بلال کدھر ہے رضی اللہ عزت ملنے لگی ہے ذرا سنیے گا بلال حاضر ہوئے لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑ جا بیت اللہ کی چھت پہ چڑ جا اور اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر دو اللہ اکبر اللہ اکبر اب شیخہ غلام ہے رنگ کا کالا ہے کھڑا کہاں ہے بیت اللہ پہ نبی نیچے کھڑے ہیں کائنات کا امام خود کہتا ہے آؤ ایسے یہ نا کہ جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو یہاں پہ اعلان ایک بہت بڑا عالم دین کرے اس کا آئیے آپ آگے آئیے کائنات کے امام نے کہا بلال میری موجودگی میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑ جا ایک کافر بولا کہتا ہے کاش یہ وقت دیکھنے سے پہلے مر جاتے غلام اوپر چڑا کھڑا ہے بیت اللہ کی چھت پہ اور ہم نیچے بیٹھے ہیں آسمان والا مشکرہ کے کہہ رہا ہوگا نہیں 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 جو میرے رب میرے قرآن سے تعلق جورت ہے میں اسی طرح عزتیں عطا کرتا ہوں اور وہ تو آپ نے سن لیا نا کہ جس کے جوتے کی آواز اللہ کی جنتوں میں آئے اس کو بلال کہتے ہیں عزتیں کیسے ملیں اللہ کے قرآن سے دو واقعات کہے سیدنا فروق آزم کا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب دو واقعات وہ بھی بیان کریں گے اللہ تعالیٰ عنہ کا شیرِ اہلِ حدیث شیرِ پاکستان آپ ہم سب کی دلوں کی دھڑکن حضرتِ حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ تعالی مطان اللہ بطولی حیاتی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں اپنی گفتگو کے آخری حصے کو مکمل کر کے اجازت چاہ رہا ہوں جس نے رب کے قرآن سے تعلق جوڑا دنیا میں بھی حصتیں ملی آخرت میں بھی مالکِ کائنات کے دربار میں عزتوں سے سرفراز ہوں گے اور جس نے تعلق توڑ لیا دنیا میں بھی زلیل و خار ہوا کائنات کے امام مسجدِ نبوی میں قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہے ہیں آس بن وائل نام یاد رکھنا ہے کیا نام بولا ہے آس بن وائل بڑا کاروباری بہت بڑا امیر شخص مکہ کا تجارت مدینے تک پھیلی ہے نبی کائنات علیہ السلام کے پیچھے مسجدِ نبوی میں قرآن پڑھتے دیکھا تو مزاک اڑایا پتہ نہیں کیا کہا ہوگا ظالم نے اللہ کے پیغمبر کا دل رنجیدہ ہوا آسمان والے نے قرآن نازل کیا فسدہ بمات عمر وارزان الجاہلین اپنا کام کرو ان سے میں نمٹ لوں گا میرے نوجوان بھائی اور بہنیں تشریف فرما ہیں زندگی کے ایک اصول بتانے لگا ہوں یاد رکھئے گا اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اپنے کانوں کو بند کر لو اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے کانوں کو بند کر لو بہرے ہو جاؤ چھوڑو لوگوں کی باتوں کو کون کیا کہہ رہا ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لینا اس آسمان والے کی نافرمانی نہ کرنا دنیا جو کہتی ہے کہنے دو کوئی میری تعریف کرے یا مجھے بدنام کرے جس نے جو کرنا ہے سرعام کرے کوئی فکر نہیں ہے لا یخافون اللہمت اللہم کوئی پرواہ نہیں کائنات کے امام آپ اپنا کام کرے ان سے ہم نمٹیں گے قرآن کے گستاخوں سے ہم نمٹیں گے تیار شیار ہو کے کاروبار کے لیے نکلا تھوڑی دور گیا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تیز گرم ہوا چلی آس بن وائل کا چہرہ بدل گیا شکل بدل گئی واپس پلٹا دروازے پہ دستک دی بیٹا نکلا کون کہتا ہے آس بن وائل کہتا ہے آس بن وائل بابا جھوٹ بول رہے ہو آس بن وائل کے چہرے پہ تو نظر نہیں ٹکتی تیری شکل ناکل اور تو آس بن وائل بن کے آگیا ہے دھوکہ دے گا ہمیں آس بن وائل تیرے جیسا ہوتا ہے آس بن وائل کے حسن کی مثالیں تو مکہ کے گلیوں مدینے کے گلیوں بازار میں ہیں چل پیچھے ہٹ بڑا آس بن وائل بن کے آگیا ہے وہ فسرین اور مرخین نے لکھا ہے تین دن تک تین دن تک اپنے گھر کے دروازے پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اور اس کے گھر والوں نے اس کو آس ماننے سے انکار کر دیا جو اللہ کے قرآن کی کوئی استاخی کرتا ہے اللہ اس کو اسی طرح ظلیل و خار کر کے مار دیتا ہے ابو جاہل نام بھی آپ نے سنے واقعہ بھی آپ نے سنے میں نے واقعہ بھی سنانا ہے آخر میں ایک بات بتانی ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی انہو میں بدر کے میدان میں کھڑا ہوں اور دو چھوٹے چھوٹے بچے واقعہ مشہور ہے چاچو ابو جاہل کہاں ہے میں نے کہا بیٹا آپ کو ابو جاہل سے کیا کام پڑ گیا قبیلے کا سردار وڈیرہ خونخار کھڑے سامنے تلوار لے کے صفے سیدھی کر رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے اور ابو جاہل سے کیا کام ہے یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ میری بات کو سنیں انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں ابو جاہل سے کیا کام ہے کہا چاچو خون دل دے کے نکھاریں گے روخ برگے گلاب ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو ہمیں ابو جاہل سے یہ کام ہے وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے قرآن کا گستاخ ہے اس نے بھی مزاک اڑایا تھا پھر عبد الرحمان ابن اوف کہتے ہیں جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کے جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ میں نے اشارہ کیا تو آن ہی آن میں ابو جاہل کو نیچے زمین کے اندر خاک میں ملا دیا یہ واقعہ مشہور ہے آپ نے بھی سنا ہے علماء اکرام نے بھی سنایا ہے موررخین نے آخر میں جا کے ایک اور بات میں لکھی ہے ابو جاہل جب اس وقت تڑپ رہا تھا ابو جاہل آخری موقع پر اس نے ایک الفاظ کہے کہا آج مجھے مرنے کا افسوس نہیں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا ہے کاش آج میرا مقابلہ کسی بہادر سے ہوتا دنیا میری داستان لکھتی اور پڑھتی دو بہادر اپس میں لڑے ایک مر گیا ایک نے مار دیا روز کی بات ہے لیکن مجھے شرم اس بات کی آ رہی ہے کہ میری موت کا وقت آئے گا تو لکھا جائے گا دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار دیا اور خطیب کا تخیل یہ ہے جب وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہوگا آسمان پہ بیٹھا رب مشکرا کے کہہ رہا ہوگا ابو جاہل جو میرے قرآن کا گستاخ ہوتا ہے جو میرے نبی کا گستاخ ہوتا ہے میں اسی طرح ذریل و خار کر کے مار دیتا ہوں حضرات جو قرآن سے جڑ گیا وہ کامیاب ٹھہرا جو قرآن سے ہٹ گیا وہ دنیا میں بھی کٹ گیا اور کل قیامت کے دن بھی اس کا انجام برا ہوگا آئیے پھر قرآن سے جڑتے ہیں اپنی صبحیں شامیں قرآن کے نام کیجئے اپنی جلوتیں خلوتیں قرآن کے نام کیجئے اور اپنے انداز الفاظ اپنے لہجے اپنے رسمیں اپنے رواج اپنے طور طریقے اپنے جینے کے سلیکے اپنی زندگی کا رانگ اور دھانگ قرآن کے نام کیجئے سارا ساری ساری رات قرآن کی کانفرنس سے سننا بڑا آسان ہے کہیں مولانا عبداللہ نصار سے لے کے حافظ یوسف پسروری تک ساروں کی باتوں پہ سر دھننا بہت آسان ہے حضرات نصم و ناتوں کو تلاوتوں پہ سر دھننا بہت آسان ہے کتنے سال ہوگے آپ کو قرآن کی یہ مجلسیں اٹینڈ کرتے ہوئے اور کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ میں اپنا لباس کے لیے کپڑا لے کے آیا ہوں اور میں رب کا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے سوٹ سے لائی کروانا ہے قرآن کیا کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے قرآن کیا کہتا ہے میں نے کہیں عزیز داری رشتہ داری کرنی ہے قرآن کیا کہتا ہے میں اپنا ایک نیاکہ روبار شروع کرنے لگا ہوں قرآن کیا کہتا ہے کبھی میں نے قرآن سے نہیں پوچھا مسجد کے غلاف میں بند کر کے رکھ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جا کے باہر اپنی مرضی کر لی مسجد میں قرآن کی کانفرنس کر لی نہیں میرے بھائی لفظوں کے کھلاڑی تو ہم بھی ہیں الفاظ کا گھرک دھندا تو کوئی مشکل نہیں ہے اور کہانیوں کی جوڑ توڑ تو بڑی بات نہیں ہے لوگ تو چار چار گھنٹے بھی کرتے رہتے ہیں لیکن پیغام یہی ہے قرآن کانفرنس میں آنے کا مقصد یہ ہے لوگوں اپنی زندگیوں میں قرآن کو داخل کرو اپنے بچوں کی شادیوں میں قرآن کو داخل کرو اس سے پوچھ کے زندگیوں کو گزارنا شروع کرو اپنے کاروبار میں رب کے قرآن کو شامل کرو اپنے بچوں کی تعلیم میں رب کے قرآن کو شامل کرو اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ کے قرآن کو شامل کرو اور دیکھئے پھر اللہ کے قرآن کی برکات کیا ہیں حالات کیسے بدلتے ہیں پھر کوئی بڑے سے بڑی طاقت بھی وہ آپ کی علاقائی طاقت ہو یا عالمی طاقت ہو آپ کا مقابلہ کوئی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ میرے سینے میں قرآن ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم اسے فقط اپنا غم میں تلو ہو رہا ہوں وہ غروب ہونے والا وآخر دابانا ان الحمدللہ رب اللہ